مجھے اسے ڈاکٹر ریاض احمد میں اسے ڈین ریسرچ یونیورسٹی اپ دربت میں اسٹین پروپیسر مینجمنٹ سانس دیپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں میں آج اپنے اس سکینڈ کنوکیشن کے لیے میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے اور دکھ کی سب سے پہلے میں خوشی کی بات شیئر کرتا ہوں کہ میرے گریجویٹس جن کے لیے ہم نے خواب دے کے تھے دوہزار ناؤں میں کہ ہم یہاں کنوکیشن کریں گے سٹوڈنٹ فوارک کریں گے ہمارے پاس کوالیٹی گریجویٹس ہوں گے اس ریجن میں ہم اپنے یومن ریسورس خود تیار کریں گے تو ہم نے ایک مائل سٹون تھوے کیا ہم اس سٹیج تک آپ پہنچے ہیں کہ میں اس کو سیلیبریٹ کروں ہاں اے پھاؤڈ تو بی دفعہ اپنے سنگل ویری سمال کمیونٹی ٹو برینگ دس ریفارم جو سب کیمپس یونیورسٹری افلسطان ترسکو یونیورسٹری افلسطان یونیورسٹری افتربت کی فارم میں ہم نے لیا کیونکہ ہم نے فانگ کلیٹ کیے ہم نے ویمنسٹران سابان سے ریکویسٹ کر کے ان سے ان کی کوپریشن مانگا انہوں نے ہمیں دل کول کے ہماری مدد کی سب کا ہم تہہ دل سے شکر گزار رہے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے وردیو وائس چانسلر کو جنہوں نے اپنے ٹیم کے ساتھ اپنے فیکلٹی میمران کے ساتھ اپنے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ایک بہت ہی اچھی کارکردگی دکھائی اور اس کی وجہ سے ہم آج اسے سٹیج تک پہنچا ہیں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اپنے گریجویٹس کو کہ وہ مارکیٹ میں جائیں گے اور وہ سوسائیٹی میں کنٹریبیوٹ کریں گے وہ لیڈرز ہوں گے وہ ڈیپ ٹرائیبڈ لوگوں کی مدد کریں گے ان کے وائس بنیں گے ان کو ان ریال ٹائم ان سپیس میں ان کو بینفٹ دیں گے کیونکہ وہ ایڈیوکیٹڈ ہیں اور آن ایڈیوکیٹڈ یا ڈیپ ٹرائیبڈ کمیونٹی ہیں ان کو اٹھانا ہمارے ایڈیوکیٹڈ تک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں ہمیں بہت آگے سفر کرنی ہے اسے قوم ہمیں بہت آگے جانا ہے ہم بہت پیچھے ہیں اس کے لئے ہم نے سب کو مل کے اپنے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرانا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک انسٹیٹویشن یا ایک یونورسٹی ہمیں ملا ہے اس کو اون کرنا ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کو ری فارم کی فارم میں لے کے آنا ہے سیکنڈی میرا شکایت ہے اور یہ میرے لئے یہ دکھ کی بات ہے میری شکایت ہے وردی وائس چانسلر ریجسٹار صاحب کنٹرولر ایگزامنیشن جنہوں نے تھوڑا نہیں بلکہ بہت گیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ریبنج ٹائپ کا رییکشن اس کنٹرولکیشن میں شو کیا ہے وہ یہ کہ لازٹ منت کے انڈ میں گورنر بلچستان جو کہ چانسلر یونورسٹری بلچستان کے ہوتے ہیں چانسلر صاحب نے یونورسٹری اپ تربت کا ویزٹ کیا ان کے اپنے کہنے پہ ویسی صاحب نے اکیڈمک کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن رکھا وہ یہی ایکسپک کر رہے تھے چانسلر صاحب کہ ہم اس کو ایشوز آئیلائٹ کر کے دے دیں تاکہ ہم یونورسٹریوں میں کیسے بہتر طریقے سے پرفارم کر پائیں کوالٹی ایڈوکیشن پروڈیوز کریں ہم اسکولرشپ پروڈیوز کریں ہم کمیونٹی کو اپنے پروڈیوز کریں ہم یونورسٹری میں ایک روبست ٹائپ ایک بہت ہی سٹرانگ ٹائپ کا میکنیزم ٹرانسپرینسی میرٹ بیسٹ کوالٹی ایڈوکیشن ریسرچ یہ سارے چیزیں ہونی چاہیے اس کے لئے ہم ہمیں ایک گھنٹے کا انٹریکٹیو سیشن دیا گیا اور ہم نے یونورسٹری کے پروگریس جو کہ سب کو پتا ہے یونورسٹری نے یونورسٹری نے بہت ہی شارٹ مدت میں بہت سارے مائل سٹنپ پائکیں ہیں وہ اپنی جگہ ہم نے اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھا جبکہ گورنر کے سامنے ہم نے ایشیوز کو آئی لائٹ کرنا ہے ضروری سمجھا اور گورنر صاحب بھی یہ ایکسپک کر رہے تھے اور بہت سارے چیزوں پر انہوں نے ڈسکس کیا اور اگری بھی کیا کہ ہم ان کو بہتر کر رہے ہیں فور اگزامپل میرا اپنا ذاتی جو گورنر صاحب سے یہ کوسچن تھا کہ ہمارے جو سیلیکشن بورڈ ہیں ہمارے سینڈکیٹ ہیں ہمارے سینٹ ہیں ان کے اسٹرکچر ایسے ہیں کہ ان کو منپلیٹ کیا جا سکتا ہے فور اگزامپل آپ کے سیلیکشن بورڈ کے جو ممبران ہیں وہ سینڈکیٹ میں ہیں وہ پھر سینٹ میں ہیں اور وہ آپ کے یونورسٹی کے کی پوزیشن پر بھی ہیں کمیٹھی بناتے ہیں کمیٹھیاں بناتے ہیں کمتھیاں جب یہ بناتے ہیں اس پر و знаешь ان mix سینڈکیٹ کے ممبر سینڈکیٹ کے ممبر سینٹ کے ممبر سینٹ cette کمیٹھی بھی ممبر سینٹ پر کہیں اس سینٹ کے میں ب poverty اگر ایسے ہیں پاور میں بہتی آپ کی کنسنٹریٹڈ لوگوں کے پاس ہوتا ہے ایک ٹائپ کا ہمارے یونیورسٹری میں آئی جیک قسم کا ایک گروپ ہے جنہوں نے اس کو آئی جیک کیا ہوا ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹری میں میرٹ بیسٹ ریکروٹمنٹ ہو یونیورسٹری میں ایڈمیشن میرٹ بیسٹ پہ ہو سکولرشپ آپ کے ڈسٹیبیشن میرٹ بیسٹ پہ ہو تو اس میں میرے خیال میں کسی کو ہم نے پرسنلائز نہیں کیا گورنر کے سامنے ہم نے یہ سارے چیزیں رکھے چونکہ یہ چیزیں میں بھی کچھ ایسے ڈسیشن رہیں ہمارے ایڈمنیسٹر اینی باڈیز نے کچھ ایسے ڈسیشن لیے جو وہ خود مانتے ہیں کہ ہم نے غلط لیے ان کو وہ سمجھ رہیں کہ ان کو آئی لائٹ نہ کیا جاتا بہترتا خیر وہ ہم اگر یونیورسٹری کی بات کرتے تو ہم شارٹرن میں یونیورسٹری کو آگے نہیں لے جا سکتے ہم اگر آج قربانیاں نہ دیں گے آج کا ہم کاسٹ بھی اپنا کریں گے تو کل کے لیے یا آنے والے جنریشن کے لیے یہ ہوگا تو ضرور ریفام تو ضرور رہیں گے لیکن اس کا پروسس بہت سلو ہوگا ہم نے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے گورنر سے ڈائریکٹلی یہ باتیں ہم نے کہہ دی اب اس کا کاسٹ ہمیں تو پرسنلی بہت سے جگہوں پہ ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں ویکٹرمائزیشن کے ایک پروسس ایسا تک جائے گا ان لوگوں کا کہ وہ ایک پورے دپارٹمنٹ جو کہ منجمنٹ سائنس ہے اس کو اس پورے کنوکیشن میں الگ کیا جائے چونکہ اسے بہت سارے ایونٹ ہوا کرتے تھے ہمیں لاسٹ کنوکیشن تھا اس سے پہلے بھی یونسٹری کی بہت سارے کنوکیشن اور بہت سارے ایسی سیلیبریشن یا اس طرح کی ایونٹ ہوا کرتے تھے تو منجمنٹ سائنس کے جو فیکلٹی ہیں وہ سب سے آگے تھے کیونکہ وہ ایونٹ منجمنٹ بہت بہتر جانتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اسی بیس پہ یونسٹری کے بہت سارے ایسے چارجز ہیں یونسٹری نے ان کی ذمہ داری بھی منجمنٹ سائنس کے فیکلٹی کو دیئے ہیں تو اگر یہ لوگ ذمہ دار ہیں وہ کروا سکتے ہیں ایسے ایونٹ تو آپ نے اپنے وہ جو آئیجیکٹ ٹیم ہے ان کو سب سے اپنے آگے کی اور منجمنٹ سائنس کے جو فیکلٹی میموران ہیں ان کو اپنے سائیڈ پہ رکھا یہ اپنے زیادتی کی منجمنٹ سائنس کے میموران کے لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ نے تقریباً چودہ پندرہ اپنے کمیٹیاں بنائی اس کمیٹیوں میں ایک کمیٹی میں بھی منجمنٹ سائنس کے بندے کو نہ رکھا تاکہ وہ اس پورے کمیٹیشن سے باہر رہیں اب یہ بات بہت عجیب ہے ہمیں دیکھانے کے لیے یا لوگوں کو دیکھانے کے لیے آپ نے ہمیں بہت بڑے پوزیشن بھی دی ہیں اسے پی ایچ ڈی جو کہ میں نے جرمنی سے کیا میں اہمن ڈاکٹر ہوں آپ نے مجھے ریسرچ کا جو کہ یونیورسٹی کا ایک بہت ہی اہم پھلر ہے یونیورسٹی ریسرچ کی نام سے جانا جاتا ہے آپ نے یہ ذمہ داری موجہ دی ہے آپ نے یونیورسٹی کے لینکیجز ہیں یونیورسٹی کے جو کمرشلائز ایکٹیوٹیز ہیں اور ایک وہ اپنے ڈاکٹر عدیل صاحب جو کہ ایس اے کا پریزیڈنٹ ہے آپ نے اس کو دی ہے ڈاکٹر واسین صاحب جنہوں نے اپنے پی ایچ ڈی مالیشیا سے کی ہے تو آپ نے اس کو ڈپارٹمنٹ کا چیئرمنٹ بنایا ہے ہمارے فیکلٹی ار فیکلٹی ممبران کو آپ نے کوئی نے کوئی اپنے ذمہ داری دی ہے آپ کو کیا تکلیب ہوتا اگر آپ ان سب کو ساتھ ملا لے کے چلتا اس بات پہ آپ نے ہم کو ویکٹرمائز کیا کہ ہم ہم بات کرتے ہیں ہم ریگولیشن کی بات کرتے ہیں عدیل صاحب جو کہ اسوسییشن کا پریزیڈنٹ ہے وہ کیا اس کی بیس پہ آپ نے پورے کے پورا فیکلٹی کو آپ نے ویکٹرمائز کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھا with this great power that great power comes great responsibility آپ کے پاس اگر power ہے leadership ہے تو آپ لیڈر کا role پلائے کریں آپ ساتھ لے کے چلیں آپ ایک team بنائیں آپ کے teams آپ کو وہ مقام پروائیڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو ملنی چاہیے ہم appreciate کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بہت سار حد تک ہم نے cooperation بھی کی ہم dummy کی فارم میں آپ کے ساتھ رہے یہ آپ کی ناکامی ہے کہ آپ کے پاس وہ faculty membran نہیں ہیں جو کہ اس university میں reform چاہتے ہیں آپ کے پاس وہ opportunist ہیں جنہوں نے آپ کو اپنے جنہوں نے آپ سے سرپ اور سرپ اپنے کام کروائے ہیں ہم تو university کی بات کر رہے ہیں میریٹ کی بات کر رہے ہیں ہم سٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ faculty members جو آپ نے ان کو بہت سامنے رکھا ہے اور بہت آگے لے آئے ہیں انہوں نے کیا کیا آپ سے ریگولیٹیز انہوں نے کروائے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری نہ تھی کہ آپ ہمیں سائیڈ پہ رکھتے اور ہمیں ساتھ لے کے ناجلتے دوسری ہماری بہت بڑی شکایت آپ یہ ہمارا tradition ہے آپ لوگوں کو ایک acknowledgement ایک appreciation کے لئے آپ کو سرٹیپکٹ یا میڈل دیں گے وہ سکالر جنہوں نے اس ڈیوریشن میں پی ایش ڈی کمپلیٹ 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 اپنے فیکلٹی میمبران کو ہم بہت خوشی ہوئی کہ آپ فیکلٹی کو appreciate کرنے کے لئے سب تک جا سکتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوئی یہ ہمارا یونیسٹی کا tradition تھا یہ پاکستان کے باقی یونیسٹیوں میں یہ tradition ہے پاکستان کی بہت سارے یونیسٹیوں میں یہ tradition ہے کہ اپنے سکالر کو appreciate آپ نے بھی یہ celebration کی intention تھا گورنر کے ویزٹ سے پہلے کیا تھا گورنر کے ویزٹ کے بعد آپ نے میڈیئی بیس پہ یہ سارے چیزیں نکال اور ہمیں سائیڈ پہ رکھا ہمیں appreciation کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم پوٹو سیشن کے لئے یونیسٹی میں contribute نہیں کر ہمیں آج کے دن نہیں رہنا ہمیں رہنا یہ ہمیں ان لوگوں میں رہنا ہے اور جو لیڈر ہوتے ہیں وہ قوم بناتے ہیں لیڈر ایڈ سلاسٹ ان کو آخر میں کہنا ہے وہ پہلے نہیں کہتے ہم آج کا نہیں سوچتے ہم اس پوٹو سیشن کے لئے توڑی ہم بہت سوچتے بلکہ ہم آپ کے اٹیچوڈ سے سوچتے کہ آپ لیڈر کا رول پلے کر رہے ہیں اور آپ بہت ہی ارریسپونسیبل ویل سے لیڈر کا رول پلے کر رہے ہیں یہ آپ کے لئے شعبہ نہیں دیتا ہم ترد آپ اگر ہمیں جو ہمارا تھرد ویکٹمائزیشن اگر اس حد تک ہوتا کہ آپ ہمیں کنوکیشن کے ارنجمنٹ کے لئے ٹھین بھی نہ دال دے ہمیں ہمارے فیکلٹی کیونکہ یہ جو اکنالجمنٹ ہے اس کو پبلک لی دینا آپ کے لئے میں بھی شرمندگی کی باعث ہوگی کیونکہ لوگوں نے باہر سے پی ایڈی کر کے آئے ہیں جن کے آئیڈیاز ہیں وہ ری فارم چاہتے ہیں جو کہتے ہیں شاید وہ صحیح کہتے ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے آپ ان کو پبلک کے سامنے لائیں اور پبلک جو آپ نے انبائیٹ کیا وہ پرومننٹ ہوں اور لوگوں کو دیکھیں کہ ان کے فیسز کیسے وہ کون ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں تو اس بات کو ڈسکریج کرنے کے لئے آپ نے ہمیں اس ٹیج پہ نہیں بلایا آپ کی بہت بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں نہیں بلایا لیکن ہم ہمارا وائز ایسا نہیں کہ اس چار دیواری کے اندر ہم اپنی وائز کو دبائیں گے ہم آگے جائیں گے ہم اپنی بات یہ محدود ہوتا فیکلٹی تک اچھی بات تو تھی ہم سفر کرتے بیئر کرتے آپ لیکن آپ لوگوں کی غیر ذمہ داری کی حد ہے آپ رسپونسیبل لیڈرشپ کی حد ہے کہ ہمارے اس وائز کو آپ اس ٹھونٹ تک لے گئے ہمارا ایک گورڈ میڈل اسٹی سٹوڈن تھا جس جو نام تھا وہ ہمیں زبردستی ڈالوانا پڑا اس پروسیشن میں اس کنوکیشن میں وہ جب گورڈ میڈل سٹوڈ کے سبجیکٹیو رولز کی وجہ سے اس کو آپ نے نکال تھا شاید میں بھی وہ ڈیلیبیر ایکشن نہ ہو ہمارے یہ لیکن اس کے باوجود جب نے آپ کو یہ گلتی ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو ہمارے فیکلٹی کے اوپر اس کو ڈالا اس کا نام اس سٹوڈنٹ کو جس کو اپریسیشن دینے کے لیے وہ پوری زندگی اپنے محنت کرتے ہیں گورڈ میڈل لیتے ہیں انہوں نے کتنے کتنے اپنے کوسٹ بیئر کیا ہیں زندگی کے بہت سارے سخاشات انہوں نے کھیل کیا ہیں اس کو آج اکنالج نہیں کر رہے یہ ایک بہت بڑی گیر ذمہ داری تھی اور ہم نے یہ نام جب زبردستی ڈالوایا تو یہ ہمارے لئے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم کسی کا کام آتے ہیں لیکن آپ کے لئے یہ ایک فیل لیڈرشپ کوالیٹی ہے آپ اس کو اگر اس طرح آگے لے کے چلیں گے تو اس کی نقصانات یونیورسٹری میں ہوں گے آپ اپنے بہیوئر والے سے یہ پوٹو سیشن یا منسٹران کے ساتھ مل کے گورنر کے ساتھ مل کے یا کسی بھی پرومننٹ مل بیٹھ کے ان کے مسائل سنیں ان کے مسائل آپ فیکلٹی کو ساتھ لے چلیں یہ آپ کو جگہ پروائیڈ کرتا ہے سب کو دنیا سے جانا لیکن اپنی کنٹروبیشن آپ کے اس طرح لے جاتے ہیں یہ لیڈرشپ کوالیٹی کے لیے ہے بدقسمتی سے اس ملک میں لیڈرشپ کو نہیں دیکھا جاتا ان لوگوں کو دیکھا جاتا جو سامنے لائے جاتا ہے جو آپ کے کام کر سکیں